بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلابہ کلاس دہم کے پہلے لیکچر کے دوسرے حصے کے ساتھ میں محسن خلیق آپ سے مخاطب ہوں کل کے لیکچر میں ہم نے حمد کے شائر کا تعرف حمد کا تعرف اور پہلے تین اشار کی تشریح کی تھی آج کے لیکچر میں ہم باقی کے تمام اشار کی تشریح کریں گے جیسا کہ پچھلے ریکچر میں آپ کو حمد کے بارے میں بتایا جا چکا ہے کہ حمد ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جائے اسی سلسلے کا چوتھا شیر یہ سرد و گرم یہ سرد و گرم خوشک و تر اجالہ اور تاریخی نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذاتِ باری کی شاعر نے اس شیر میں ایک دوسرے سے باہم متضاد چیزوں کا ذکر کیا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے چیزوں میں تضاد رکھا ہے اس سے پہلے نظام آسمانی کی جب بات ہوئی تو اس میں یہ چیزیں ڈسکس آئیں اور زمین پر جلوہ آ رہا ہے مظاہر اس کی قدرت کے اس وقت بھی یہی بات ہوئی تھی کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے مختلف متضاد مظاہر آپس میں جلوہ گر ہیں اس میں یہی بات ڈسکس ہوئی تھی کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے جو مظاہر قدرت ہیں ان میں بہت تضاد موجود اس تضاد کا مقصد کائنات کے نظام کو چلانا ہے اب شاعر کہتے ہیں یہ سرد و گرب اس سے مراد موسم بھی ہو سکتے ہیں سردی کا موسم ہے گرمی کا موسم ہے مختلف چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو اپنے اندر مختلف قسم کی تاثیر رکھتی ہیں انسانی تباہ کے لئے خوشک و تر خوشکی اور تری زمین پر کہیں خوشکی ہے کہیں تری ہے اجالہ ہے تاریکی ہے یہ سب مظاہر فطرت اور مظاہر قدرت ہیں شاعر کہتا ہے کہ نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے مظاہر ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے اور مظاہر فطرت اور مظاہر قدرت جو ہیں وہ اقل سلیم رکھنے والے ایک انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتے اور یہ خدا تعالیٰ کی پہچان کا ذریعہ ہے یہ حق شناسی کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جس پیٹرن پر تخلیق کیا ہے وہ بڑا پیچیدہ ہے ایک شیر دو اشار دیکھیں اس حوالے سے شیر کہتے ہیں کہ ایک ہی خاک پہ فطرت کے تضادات اتنے شیر کو ذرا تھوڑا سا وضاحت کی طرف جا رہا ہوں میں شیر کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ پہلے شیر کی وضاحت ہوتا ہے وضاحت کرتا ہے ایک ہی خاک پہ فطرت کے تضادات اتنے اتنے حصوں میں بٹا ایک ہی آنگن دیکھوں یہ زمین ایک ایسا آنگن ہے جو مختلف حصوں میں بٹا ہے اس میں تضادات ہیں جیسا کہ ہم زمین کے وارے میں اگر غور کریں تو پانی بھی ہے اس میں سہرا بھی ہیں اس میں زمینی علاقے بھی ہیں پہاڑی علاقے بھی ہیں ترہ ترہ کی اللہ تعالی کی قدرت کے کرش میں ہیں ترہ ترہ کی نرالی کیفیات ہیں کہیں پھنکارت دریا کہیں خاموش پہاڑ کہیں جنگل کہیں سہرا کہیں گلشندے کہیں پہ جنگل ہیں کہیں سہرا ہے کہیں باغ ہیں کہیں دریا پھنکار رہے ہیں کہیں پہاڑوں کی خاموشی ہے تو یہ سب کیا ہے یہ اللہ تعالی کی قدرت کے کرش میں ہیں ان میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالی کی ذات جو ہے وہ ایان در آتی اللہ تعالی کی جو شان ہے وہ ان تمام مظاہر فطرت میں جلوہ گر ہے اور انسان پیچان کر سکتا ہے جیسا کہ خوجہ میردرد نے کہا جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدر دیکھ جدر بھی دیکھو اللہ تعالی کی کائنات کے مظاہر پر غور کرو تو اس میں اللہ تعالی کی شان دکھائی دیتی ہے اگلا شیر دیکھیں وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق نباتات و جمادات اور ہیوانات کا خالق وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپدادوں ان دونوں اشاعر کو اگر دیکھا جائے تو بات کس پہ آ رہی ہے خالق ہونے اللہ تعالی کے خالق ہونے شایر کہتا ہے کہ اللہ تعالی اس کائنات کا اور اس کی تمام مخلوقات جس قدر بھی اس کائنات میں مخلوقات ہیں ان کو پیدا کرنے والا ہے قرآن پاک میں ہے کہ اللہ خالق کلی شے اللہ تعالی ہر چیز کا خالق اس کائنات میں جو بھی چیز موجود ہے وہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی ہے اور کسی کے پاس یہ طاقت اور یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کچھ بنا سکے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے کفار کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے میں اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے سوا دن لوگوں کو کارتے مکھی کا پر بنانا تو دور کی بات ہے اگر مکھی آ کر ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے یعنی اللہ تعالی کے سوا جن لوگوں کو جن شخصیات کو انسان مختار کل سمجھتا ہے ان کے بارے میں اللہ تعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ مکھی کا پر نہیں ہے کہ تمام تر اختیار تخلیق کرنے کا اور اس کائنات پر دسترس کا وہ کس کے پاس ہے اللہ تعالی کے پاس تو شاعر کہتا ہے وہ ہی ہے کائنات اور اس کائنات کا بھی خالق ہے اور اس میں تمام پائی جانے والی مخلوقات کا بھی خالق ہے نباتات زمین سے اگنے والی چیزیں ہماری خوراق کا تمام تر انحسار زمین کی پیداوار پر اگر زمین کی پیداوار ہو تو انسان اپنا پیڑ برتا ہے ہمیں تاریخ میں کہت کی مثالیں ملتی ہیں جیسے قرآن پاک میں سورہ یوسف میں اللہ تعالی نے ساتھ سال کے کہت کا ذکر کیا زمین نے غلہ اگانا بند کر دیا لوگ بھوکے مرنے لگے اللہ تعالی نے زمین کو روک دیا اسی کے قبضے میں ہیں تو یہ جو نباتات ہیں زمین سے اکتی ہے جس سے انسان اپنا پیٹ برتا ہے زندہ رہتا ہے جمادات مختلف طرح کی جامت چیزیں جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہیں زمین ہے سب کچھ ہے ہیوانات اس دنیا میں ترہ ترہ کے ہیوانات پائے جاتے ہیں جن کی انسان نے اپنے محتاط اندازے اور علم کے مطابق کلاسیفیکیشن تقسیم کی ہے لیکن ابھی تک وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہیوانات کو اللہ تعالیٰ کے ہیوانات کو اللہ تعالیٰ کی سہوانی مخلوق کو جس میں زمین کی تہوں میں رہنے والے کیڑے بھی شامل ہیں اسوانوں پر اڑھنے والے پرندے بھی شامل ہیں زمین پر گھومنے پھرنے والے جاندار بھی شامل ہیں انسان کبھی بھی مکمل طور پر ان کا یہ آتا نہیں کہہ سکتا تو وہ سب کس نے پیدا کی ہیں ان سب کا خالق کون ہے اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے اگلے شیعر میں بھی خالق کی بات ہو رہی ہے شیعر کہتا ہے وہی خالق ہے دل کا اور دل کے لئے دو کا شیعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانی دل کو بھی تخلیق کرنے والا ہے سائنسی روح سے دیکھا جائے تو دل ایک بلیڈ کو جسم میں سرکولیٹ کرنے والی مشین ہے لیکن دل جو ہے اس کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ انسان کے وجود میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو اگر درست ہو تو اس کا پورا وجود درست ہوتا ہے اور اگر وہ خراب ہو جائے تو اس کا پورا وجود خراب ہو جاتا ہے تو وہ دل ہے وہ لوٹڑا کیا ہے دل انسان کا دل ہے شہر کہتا کہ دل کا بھی خالق اللہ ہے اور اس میں جو پیدا ہونے والے نیک ارادے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف صحیحات ہے اب یہاں پر ایک بات کی مرضی کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سوا کچھ نہیں ہوتا تو سوال کرنے والے پھر یہ بھی سوال کرتے ہیں کیا دل میں پیدا ہونے بھرے خیالات بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں ایسا نہیں ہے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار بکشا اختیار اس تک بکشا ہے اس کا جو عمل ہے اس کو اس کی فکر کے تابع کر دیا گیا جب انسان ایک اچھی چیز سوچتا ہے اپنے اختیار سے سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اس اچھا سوچنے والے کو تفیق دیتے ہیں اچھا کام کرنے لیکن جو شخص برا سوچتا ہے برا کام لیکن جو دل میں نیک ارادے پیدا ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور جو برے ارادے ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں تو انسان جس کو چاہے اختیار کرے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہو تو شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کا اور دل میں پیدا ہونے والے ارادوں کا بھی خالق ہے وہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا اور کوئی بھی نہیں جان سکتا میرے دل میں کیا ہے آپ کے دل میں کیا ہے ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا لیکن جب ہم اپنے دل میں خیال آتا ہے ہم کچھ سوچتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے یہ کیا سوچ رہے دوسری بات وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے آقا ہے ہم مالک اور آقا غلام نوکر والی بات کہ ہم اس پر انحسار کرتے ہم اس کی مرضی کے بغیر ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے اسلام کا فلسفہ بھی یہ ہے کہ جو مسلمان ہے اس کی جو عبد ہے اور اللہ تعالیٰ کیا ہے معبود تو جو عبد ہے جو بندہ ہے اس کی زندگی اسی طریقے پر گزرنی چاہیے جو اس کا مالک اسے بتائی تو شاعر کہتا کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمارا مالک ہے بلکہ ہمارے باپ دادوں کا بھی مالک ہمارے سے پہلے جو ہمارے اباؤ اجداد گزر چکے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ان کا بھی وہ مالک تھا اور ہمارا بھی مالک سورہ ملک تبارک اللہ تعالیٰ مالک ہے اس کے ہاتھ میں تمام بادشاہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہ ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ مالک ہے اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس کے قبضہ اختیار میں سب ہوش ان دونوں اشار کا جائزہ لیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کے خالق ہونا کی صفت ہے وہ مختلف حوالوں سے بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کن کن چیزوں کا خالق ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بنایا ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کائنات اور اس کی تمام مخلوقات اور اس کائنات میں پائی جانے والی ہر شہر خواہ وہ ایک ذرہ ہی کیوں نہ وہ تخلیق کرنے والا اللہ تعالیٰ کی کیا جس صلی اللہ علیہ وآلہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا نام مبارک آئے تو درود پرنا لازم ہے فرض ہے شہر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کی یہ دراصل ایک حدیث مبارکہ کا آیا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اس کو یہودی نصرانی یا مجوسی بنا دیتی وضاحت اس کی یہ ہے کہ جو بھی دنیا میں بچہ پیدا ہوتا اب بچے جا پیدا ہوتے تو بچے تو معصوم ہوتے معصوم اندین خطا ہوتے تو اپنی فطرت پر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی فطرت اسلام ہوتی قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا دین جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اسلام ہے کیونکہ باقی انبیاء جا چکے ہیں اور نبی پاک خاتم النبیین ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور آپ نے دین کو مکمل کیا تو ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے بعد میں اس کا ماحول اس کا معاشرہ اس کے ماں باپ اس کو کسی ایک مذہب کی طرف راغب کر دیتے ہیں اور اس پر اس مذہب کا ٹھپا رہ جاتا ہے تو جب تک وہ سن بلوغت کو نہیں پہنچتا عقل اور شعور کی حدود میں قدم نہیں رکھتا تب تک وہ معصوم تجھے اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا اور محمد مصطفیٰ کے نام پر شہدہ کیا جسے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا شہدہ کیا عاشق بنا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں ایک تو اسلام کی فطرت اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اس بات کو مولانا زفر علی خان نے اپنے شہر میں ایسے بیان کیا ہے نہ جب تک کٹ مروں میں خوا جائے یسرب کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمہ ہو نہیں سکتا جب تک نبی پاک دل میں نہیں ہیں اس وقت تک ایمان کی تکمیل نہیں ہوتا اور محبت کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی ضروری ہے آپ کی عدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک میں اسے اس کے ماباپ والدین حتیٰ کہ تمام چیزوں سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں تو جس سے محبت کی جاتی ہے جس سے عشق کی جاتا ہے اس کی بات ماننا یہ ضروری ہے انکار اور حکم عدولی یہ جذبہ عشق کے خلاف ہے تو ہماری جو زندگی ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کریں اور آپ کی تعلیمات پر عمل کریں موسیقی موسیقی